اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب خیریت سے ہیں دوستو موبین بٹی آپ کے خدمت پر حاضر ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کا معلوماتی ویڈیو ہے اپتاباد شہر کے اوپر اپتاباد دوستو خیبر پختونخواہ کا ایک زلہ ہے بہت ہی خوبصورت زلہ جہاں پر پہاڑ ہے اور بہت سے خوبصورت مناظر آپ کو دیکھنے کے ملتے ہیں پاکستان میں بہت ہی زیادہ خوبصورت مناظر سے گھرا ہوا یہ زلہ اپتاباد دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ جو ہے اس کو تحصیل اپتاباد میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کا حویلیاں کا تحصیل حویلیاں ہے جو اپتاباد زلہ اپتاباد کے اندر آتی ہے اس کے علاوہ دوستو اپتاباد ایک تاریخی شہر ہے جو کہ انتہائی معلوماتی اور تفریحی مقامات سے گرا ہوا ہے اپتاباد کی اگر تاریخ کا ذکر کیا جائے تو اپتاباد میں سب سے پہلے راجہ رنجید سنگھ نے اٹھارہ سو تیس میں یہاں پر حملہ کیا اور آپ نے بہت سے سپاہی چونکہ اپتاباد کے بہاڑوں کے رہنے والے لوگ بہت ہی جنگجو اور بہادر ہوتے ہیں اس شہر پر جب حملہ کیا تو اس کو اپنے سو سے زائد سپاہیوں سے ہاتھ دونے پڑے اور اس کے دو انتہائی بہادر جرنیل اس مارکے میں واصل جہانم ہوئے لیکن اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس شہر پر اپنا تسلط قائم کر لیا راجہ رنجید سنگھ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بنجاب میں سب سے زیادہ حکومت راجہ رنجید سنگھ نے کی تھی دو ہزار ایک تک جی بلکل دو ہزار ایک کے بعد جو اس کا ریکارڈ توڑا ہے وہ شریف رادران نے توڑا ہے جو انیس سو اسی سے سیاہر پر قابل ہیں اور دو ہزار اٹھارہ تک ان کی پنجاب کے اوپر تسلط قائم رہا تو اس کا تسلط راجہ رنجید سنگھ کا ریکارڈ توڑنے کا جو سہرہ ہے وہ شریف رادران کے سر جاتا ہے اور پنجاب کی حالت زہر اور خصوصاً اگر اپنا بات کی حالت زہر کو اگر دیکھا جائے تو وہ انتہائی کشیدہ ہے یہاں پر اگر سہولیات مہیا کی جاتی ہیں ٹورس کے لئے اچھے واش رومز اچھی سڑکیں اچھی ٹرانسپورٹ ان کو مہیا کی جاتی یا اب بھی کی جائے تو میرا خیال ہے پاکستان میں یہ ٹریول کا جو ریوینیو ہے وہ پاکستان بہت اچھا ٹریول ریوینیو جنریٹ کر سکتا ہے جیسا کہ ٹرکی نے کیا ہے اور بہت سنگاپور نے کیا ہے مالیشیا نے کیا ہے وہ ان لوگوں کا چیلیس پرسنٹ جو ریوینیو ہے وہ آپ کا ٹورس سیاہوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور ہر سال وہاں پر لاکھوں بلکہ اب کروڑوں کی تعداد میں سیاہ وزٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو اپٹ آباد جیسے بہت ہی حبصورت علاقے ہیں اپٹ آباد میں جناب راجہ رنجید سنگھ کے بعد اگر ذکر کیا جائے انگریز حکومت جب برے سیر پاکو ہند پر آئی تو انہوں نے یہ قبضہ چھڑوایا اور اپٹ آباد کا بقاعدہ بنیاد رکھی اپٹ آباد میں بہت سے تعلیمی ادارے ہیں اگر اس کو خیبر پختونخواہ کا لنڈن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہاں پر انگریزوں نے جو سب سے اچھا تعلیمی دارہ وہ آرمی برن کالج بنایا تھا پاکستان کے مشہور و مروف اکیڈمی کا کول ملیٹری اکیڈمی جہاں سے ہیرے پروڈیوس ہوتے ہیں وہ بھی اپٹ آباد میں موجود ہے اپٹ آباد رقمے کے حساب سے اٹھارہ سو مربع میٹر کی اس کی علاقہ گھرا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں کی آبادی کا اگر ذکر کیا جائے تو دس لاکھ نفوس پر مشتمل اپٹ آباد کی آبادی ہے دو ہزار پانچ کے زلزرے میں یہ شہر تقریباً ستر فیصد صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا جس کے اثرات 2018 2019 میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر یہاں پر بہت سے تعلیمی ادارے ہیں بہت سے سکولز ہیں بہت سے میاری تعلیم کے ادارے درست کا ہیں اپٹ آباد میں موجود ہیں اور اپٹ آباد شہر ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے یہاں پر بہت سے ویزٹر زرزال آتے ہیں اور بہت سے حسین یادیں سمائٹ کر جاتے ہیں اپٹ آباد میں پہاڑی علاقے ہیں خوبصورت میلے کائنکات ہر سال یہاں پر کیا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں سیاہ پنجاب پنجاب اور دوسرے زراز پاکستان سے یہاں پر آتے ہیں بہت سے فوجی جوان بھی اپٹ آباد سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اس کے علاوہ انڈین فلم انڈسٹری کا مشہور نام ونود کھرنا بھی اپٹ آباد میں پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے کام کی داکھ بٹھائی اپٹ آباد شہر کو بہت سے عزازات حاصل ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھول ملٹری اکیڈمی یہاں پر موجود ہے اور بہت سے ایسے تعلیمی دارے یہاں پر موجود ہیں لیکن گورنمنٹ اگر یہاں پر توجہ دے یہاں سڑکوں کا انفرسٹرکچر ٹھیک کر دے یہاں پر رہنے کے لیے اچھے ہوتلز مہیا کر دیا جائیں تو میرا خیال ہے اپٹ آباد جیسے علاقوں سے پاکستان ہر سال بے انتہا ریوینیو اکٹھا کر سکتا ہے جو کہ پاکستان کی معیشیت میں انتہائی مصبت اور مضبوط کردار ادا کر سکتا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان کے جو تفریحی مقامات ہیں جو خوبصورت جگہیں ہیں جو جنت نظیروادیاں ہیں ان پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے سہولیات کا مہیا کیا جائے تاکہ لوگ وہاں آسانی سے وزٹ کر سکیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور پاکستان کی معیشیت میں اپنا بھرکپور کردار ادا کر سکیں نئی گورنمنٹ سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ یہ سارے کاموں پر توجہ دے گی اور انشاءاللہ پاکستان ٹورسٹ انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کرے گا نہ صرف بلکہ بہت سا جنریٹ بھی پاکستان کی معیشیت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا دوستو امید ہے فیڈیو پسند آئی ہوگی